کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرف و علیہ مقام ظاہری و باطنی کو دیکھ کے میرے امام نے کہا تھا سب سے آلہ وہ اولہ ہمارا نبی سب سے بالہ وہ اولہ ہمارا نبی اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا اور سب سے آخر میں نبیوں کا سردار بنا کے ظاہر کیا میرے امام نے فرمایا نور اول کا شمہ فروزہ ہوا بزم آخر کا چمکہ ہمارا نبی ایک لاکھ سے زائد انبیاء کرام زمین پہ تشریف لائے کوئی یونان میں آیا کوئی مصر میں آیا کوئی فلسطین میں آیا اور کوئی یمنوں ایران میں آیا کہیں کی تہذیب بہت اچھی تھی کہیں کا حسن بڑا پیارا تھا کہیں کی ثقافت مثالوں میں تھی کہیں آئس لینڈ برفیلی فضا قائم تھی لیکن حضور کی شہر میں آئے وہ شہر جسے مکہ کہتے ہیں جسے پتھروں کی زمین کہتے ہیں لوگ پتھر کے مزاج پتھر کا باتیں پتھر کی لہجے پتھر کے ہاتھوں میں پتھر جیب میں پتھر یہاں تک کی معبودانیں باطل پتھر کے اتنی پتھروں کی بھیڑ میں حضور کا آنا میرا امام کہتا ہے سب چمک والے اجنوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی جب کمپیرنگ کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کی تنقیص ہوتی ہے مزاک اڑایا جاتا ہے لیکن جب میرے امام نے نبیوں کے درمیان نبیوں کے سردار کی کمپیرنگ کی تو کسی نبی کی شان میں ذرہ برابر کوئی نقص دیکھنے کو نہ ملا میرا امام کہتا ہے سارے اونچوں میں اونچا سمجھ یہ جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی لوگ کہتے ہیں کہ یہ پولیو ڈراب کے دو بوندھ ہیں جسے استعمال کے بعد بچے معذور اور اپاہیج بھی اکلام نہیں ہوں گے جبکہ اس کے باوجود بھی ایسے ہو جاتے ہیں میرے امام نے فرمایا یہ میرے آقا کے جس میں پاک سے مس ہونے والے پسین نور کے دو قطرے ہیں جن سے اللہ نے جنت میں دو نہر بنائی ہے جسے کوسرو سلسبیل کہتے ہیں میرا امام کہتا ہے جس کی دو بوندھ ہیں کوسرو سلسبیل ہائے وہ رحمت کا دریہ ہمارا لوگ کہتے ہیں میری پارٹی میری جماعت میں آجاؤ ہم تمہیں سڑکوں کی ٹھیکے داری نلوں کے لگوانے کے تمہیں معاہدے کی صورت میں انام دے دیں گے میرا امام کہتا ہے یہ تمہیں کیا دیں گے یہ خود میرے نبی سے ادھار مانتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو موہ چاہیے یہ شاعری کے دنیا میں سے کہتے ہیں کھلی اڑانا کون دیتا ہے لکنبی زبانی کون دیتا ہے دینے کو موہ چاہیے دینے والا ہے سچا ذرا اونچے بولیں دینے والا ہے سچا اور بلند آواز سے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی عقیدہ تھا صحابے کرام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو حریرہ بیٹے ہوئے تھے انہوں نے حضور سے فرمایا ہے کہ آقا میری ماں ہے کافرہ ہے آپ سے محبت نہیں کرتی ہے آپ کو برابلہ کہتی ہے میں چاہتا ہوں کہ میری ماں کے لئے آپ دعا کر دیں اللہ میری ماں کو ایمان دے دے تو حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھایا ابو حریرہ کی ماں کی ہدایت کی دعا کے لئے تو ابو حریرہ اٹھ کر کے بھاگے وہاں سا اور اپنے گھر چلے گئے کچھ لمحوں کے بعد جب واپس آئے تو صحابے کرام نے ان کو پکڑ لیا ابو حریرہ کیا بات ہے حضور سے تم نے کیا کہا حضور سے میں نے کہا کہ میری ماں کافرہ ہے آپ کو نہیں مانتی آپ میری ماں کی ہدایت کیلئے دعا کر دیں میری ماں کو اللہ ایمان دے دے تو پھر حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تم کیوں بھاگ گئے میں جانتا ہوں میرے یقین کے ساتھ تیقن کے ساتھ ایمان ہے کہ حضور کو تمہارے آمین کی ضرورت نہیں حضور کی دعا لیکن تم بھاگ کیوں گئے تم بھاگ کیوں گئے میں اس لئے تیزی سے گھر با گیا دیکھیں پہلے گھر میں پہنچتا ہوں کہ حضور کی دعا پہلے رہنگ کی یہ میرے حضور زندہ بات یہ میرے حضور زندہ بات مفتی سرفراز صاحب بیٹھے ہیں کون دیتا ہے دینے کو موہ چاہیے دینے والا ہے سچا سارے اشعار میں اعلیٰ حضرت سرکار نے صفات محمدی کا تذکرہ کیا حضور کی خوبیوں کا حضور کی کوالٹیز کا ذکر کیا ہے لیکن جب آخر میں مکدہ تک پہنچے تو اپنی انکساری کو سامめ رکھا اور کہتے ہیں حضور کے اندر اگر یہ صفت تھی یہ صفت تھی burial اور میں گنہگار ہوں یہ ان کی انکساری اور میں گنہگار ہوں تو میرے کام کے حضور کیسے ہیں میرے کس کام کے حضور ہیں میں گنہگار ہوں اور پھر حضور میرے کام کیسے آئیں گے تو پھر تسلی دیتے ہیں اپنے آپ کو غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کی ہے بے قسوں کا سہارا ہمارا ہے حضور کے اندر یہ صفت دی پائی گا سبحان اللہ بہت ہی مبارک محفیل ہے میں نے ابھی سلام نہیں کیا قرآن کی آیت کی تلاوت نہیں کی اور مل جل کے درود بھی نہیں پڑا ایک دو شیرنات کے پڑھ دوں اور بہت بڑے بڑے لوگ یہاں پہ تشریف فرمائیں اور سب سے بڑی بات ہے علماء کرام کی جو انجمن ہے اللہ تعالیٰ اس انجمن کو شادو آباد فرمائیں ظاہر سے بات ہے کہ آخرت کی پاکیزہ منڈی میں کامیاب ہونے کے خانہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے انہیں کیا ملے گا ہم کو آپ دادو تحسین سے بھی نوازتے ہیں نظر و نیاز سے نوازتے ہیں ان کی راتیں بھی متاثر ہوتی ہیں اور کل انہیں بہت ساری باتیں اپنے بڑوں سے سننی پڑتی ہیں کیوں بیٹھتے ہیں یہاں پر لیکن ایک درد ہے جو غم حسین سے قریب ہے متصل ہے یہ غم تمام تر غموں کا امام کہلاتا ہے جہاں یہ شما روشن ہوتی ہے پروانے آہی جاتے ہیں ان کو روک نہیں سکتے آپ بیٹھیں اس کا بدل ان کو حسین کے نانا دیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان علماء کے قدم میں برکتیں عطا فرمائے تھوڑی سی گزاریش ہے کہ جلسے جلوس کا جو پرانا دھر رہا ہے وہ تبدیل ہو جائے سمجھے مجھے بھی اپنی نیند اپنا گھر پیارا لگتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے ایک بات یاد آتی ہے جب حضرت موسیٰ قلیم اللہ کی اللہ سے فرمایا تھے میرے مولا اس بستی کے بارے میں تیرا کیا حکم ہے اللہ نے فرمایا کہ اس بستی پر مجھے عذاب نازل کرنا ہے تحس نحس کر دوں گا اس بستی کو ماں سے ان کے بچے بچھڑ جائیں گے یہ قصبہ یہ شہر گردونوہ کا یہ پورا بیلڈ زمین کے صفحے سے ختم ہونے والا ہے نو علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے مولا اگر کرم فرما تو میری خواہش ہے کیا بلے میرے مولا اس شہر میں ایک نیک آدمی رہتا ہے اس شخص کو میں اس بستی سے نکال لوں پھر اپنا عذاب نازل فرمانا اللہ فرماتا ہے موسیٰ یہ عذاب بھی اسی نیک آدمی کی وجہ سے آنے والا ہے علماء اکرام سنیں شورہ اکرام سنیں منتظمین سنیں جو ذمہ دار ہیں جن کو اللہ نے مالو متا سے نوازا ہے قصہ کہانیاں سن کے مت جائیے گا اپنے گھر یہ زندگی کو بنانے والی دلوں کو منقلب کرنے والی رات ہے کسی وجہ سے کوئی بے سے کوئی ریجن ہے کوئی سبب ہے آپ کو بلایا اللہ نے سب کو نہیں بلایا لوگ پچاس پچاس کلومیٹر سے چلے آتے ہیں پچاس قدم پہ لوگ اپنی کھلکیوں پہ پردے لگا کے سو جاتے ہیں یہ بے توفیقی ہے اللہ فرماتا ہے موسیٰ یہ عذاب بھی اسی نیک شخص کی وجہ سے اس بستی پہ آنے والا ہے بولے میرے مولا کیا ماجرہ ہے اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ اس کو بہت ساری باتیں میں نے بتا رکھی ہیں آخرت کے حوالے سے خوف کے حوالے سے سچائی کے حوالے سے لیکن وہ باتیں ہیں لوگوں کو بتاتا نہیں ہیں ساری باتوں کو دبا کے رکھے ہو رہے ہیں اس کا یہ عمل میری رحمت کو ناراض کر رہا ہے میرے غزب کو دعوت دے رہا ہے اس بستی پر عذاب اس کے اسی عمل کی وجہ سے آنے ہے میں گزارش کروں گا کہ آپ کے پاس اگر دام ہے درم ہے قدم ہے سخن ہے آپ استعمال کریں ورنہ آپ سب سے سوال کیا جائے گا حقیقت یہ ہے یہ حضور صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ کا جملہ جو کتاب ابھی دعا ہے الحمدللہ میں نے اپنے بڑوں کے سینے کے قریب جیب تک پہنچائی ہے بڑے بھائی موترم عبدالروف صاحب قبلہ نظامت خوصورت کر رہے ہیں پہلے میں غور کرتا تھا مصروں میں بڑی تبدیلی ہوتی تھی لیکن بڑے صاف اور شفاف مصرے کہہ جا رہے ہیں اللہ اسے قبول فرما لیں آمین کہہ دیں یہ جو کتاب ہے دعاِ الحمدللہ اسے پڑھا کیجئے صوفی صاحب قبلہ کی کتابیں پڑھ کے نجانے کتنے لوگوں نے حضور غوث پاک کی اور مدینے والے آقا کی زیارت کا شرح اور یہ جو کتاب ہے دعاِ الحمدللہ اس کو حضور غوث آزم سرکار نو سو سال کے بعد آپ نے اسے ظاہر فرمایا ایسے ویسی کتاب نہیں کہ یوں لیجئے یوں ڈال دیجئے ایسے ویسی کتاب نہیں ہے اٹھائیں اور اپنے گھر کے چھجے پہ کلے کبار میں ڈال دیں یہ وہ کتاب ہے اگر کوئی ایک شخص ایک شہر میں پڑھے گا تو پورے شہر کوئی اس کی برکتیں مل سکتی ہیں اگر سم مل کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر دنیا میں کسی شہر کو نو نہ کہا جائے گا میوات نہ کہا جائے گا سمجھ رہے ہیں پڑھیں انشاءاللہ گیارہ مرتبہ دروش شریف اور سات مرتبہ الحمد شریف پڑھ کے اسے پڑھنا چاہیے حضور غوث پاک جب پرائیویٹ دعا فرماتے تھے تو یہی دعا فرماتے تھے اور اگر کتابیں میرے بھائی ہیں سابر بھائی ماسٹر صاحب گھٹے ہوئے ہیں ڈاکٹر فاروق صاحب اگر کسی کو ضرورت تو تو لے لیجئے گا ایک دو مصر نات کے پڑھتا ہوں غمِ زمانہ میرے پاس آکے بیٹھ گیا غمِ زمانہ میرے پاس آکے بیٹھ گیا تو پھر میں دل اٹھائے مدینہ میں جا کے بیٹھ گیا غمِ زمانہ میرے پاس آکے بیٹھ گیا میں دل اٹھائے مدینہ میں جا کے بیٹھ گیا ایسی سنیئے کہا میں دل اٹھائے مدینہ میں جا کے بیٹھ گیا نظر پڑی جو میری سبز سبز گمبت پر میں حرف حرف دعا کے دبا کے بیٹھ گیا نعرے تقبیل نعرے تقبیل جو مدینہ میں حرف حرف دعا کے دبا کے بیٹھ گیا بہت بہت شکریہ لکنوں کے قریب کی آوازوں کی قدر آپ کرتے ہیں میں حرف حرف دعا کے دبا کے بیٹھ گیا اس کلام کا آخری شیر سنیں میں حرف حرف دعا کے دبا کے بیٹھ گیا کہا گیا مجھے اپنی کتاب پڑھنے کو اٹھا میں حشر میں ناتیں سنا کے بیٹھ گیا اپنی کتاب اپنا شیر ہاتھوں کو اٹھا کے اٹھا میں حشر میں ناتیں سنا کے بیٹھ گیا سن لیں رکو سجد تشوہت قیام بنتے گئے رکو سجد تشوہت قیام بنتے گئے حضور چلتے گئے اور نظام بنتے گئے بہت بہت شکریہ آپ کا رکو سجد تشوہت قیام بنتے گئے حضور چلتے گئے اور نظام بنتے گئے جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے بس ایک نام محمد چنا گیا اور پھر اسے ایک نام سے سب نیک نام بنتے گئے اسے ایک نام سے سب نیک نام بنتے گئے جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام جان چمکتا ہے یہی اس بات کا ثبوت ہے زمین کا بیلنس قائم ہے یہی اس بات کا ثبوت ہے رب کی قدرت سے اس کے حبیب کے صدقے میں آسمان بغیر کسی پلر کے رکا ہوا ہے یہی اس بات کا ثبوت ہے یہ جان ہے جان ہے تو جہاں ورنہ لاکھوں بلائیں ہٹ جائیں گر رسول خدا درمیان سے لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑیں آسمان سے حضور کے ہونے کا آپ کو ایمان رکھنا ہی پڑے گا حاضر باش لوگوں میں شامل ہونا پڑے گا حاضری کا طریقہ حاضری کے آداب حاضری کا آئین حاضری کے آرٹیکل کی راہ کے مسافر بننا پڑے گا تب آپ درود پڑھ سکتے ہیں درود پڑھنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں دعا کریں اللہ ہم سب کو قلب کی گہرائیوں سے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے باوازے بلند پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نور کا محمد و عدرت و بارک وسلم بے عدد کل معلوم لک بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹے رہیے گا اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ کا قرآن آپ سے مخاطب ہے اے ایمان والو خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ آپ فرحت محسوس کرو آپ مسرور ہو جاؤ کہ آپ کو اللہ کا کلام مومن کہتا ہے آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو قرآن مومن کہہ رہا ہے کہہ رہا تم مومن ہو اب جب رب کا قرآن جسے مومن کہہ دے اسے حکومتِ ہند مومن تسلیم کرے یا نہ کرے کوئی نقصان اللہ نے ہمیں مومن کہہ دیا بڑے خوش قسمت ہیں لیکن بات بنی نہیں ایک اور شرط رکھی اللہ نے اگر تم مومن ہو تو اتقاللہ مجھ سے ڈرتے بھی رہنا مجھ سے ڈرتے بھی رہنا سمجھنے آپ یہ لے کے جائیے گا آپ بلاوجہ نہیں بیٹھے ہیں کسی فائیور کے کرسی پہ دو تین گھنٹے چار گھنٹے کے لیے پٹرول جلایا ہے سو روپے کا اپنے بالبچوں سے بچھڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں بارش ہو سکتی ہے بھیگ سکتے ہیں اور آپ بیمار ہو سکتے ہیں ہزار دو ہزار خرچ ہو کیوں آئے بھئی آپ کوئی بات ہے کوئی سبب ہے کوئی تلاش ہے آپ آپ کا دل نہیں مانا آپ کی گھر کے بٹ سے نکالا اور کولر اور پنکھے اور ایسی سے نکال کر آپ کو حسین کی چٹائی پہ لاکے بٹھا کر کیا ہے مطلب بھائی آپ کہ آپ کے پاس گھر نہیں ہے آپ کے بالبچے آپ سے ناراض ہیں کھانے کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے لانا سب کچھ ہوتے ہوئے وہ نہیں ہے جہاں حسین ہے وہ دہلیز نہیں ہے جو دہلیز حسین کہلاتی ہے وہ آپ یہاں پر حاصل کر رہے ہیں اب اسے سنیں آپ اللہ فرماتا ہے سنو اگر تم مومن ہو اللہ کسی بودشت کسی جائنیشت کسی کمیونیشت کسی لادینیت کے شکار سے اس کا قرآن مخاطب نہیں ہے آپ سے قرآن کہتا ہے تم اگر مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے بھی رہنا یہاں تک تو بڑے بڑے وہابیہ دیابنہ کے لوگ شیعہ اور آفزی خروج سب سفر کر رہے تھے لیکن اس کے بعد ایک اور شرط رکھی گئی اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو وَكُونُ مَا صادقین سچوں کے ساتھ یہیں یہاں کے قافلہ بچھڑ گیا یہیں یہاں کے تفریق دیکھنے کو ملی اللہ اکبر جو تمام تر نبیوں رسولوں کے درمیان رسولوں کا سردار ہے وہی سچوں کا سردار اس کی زیرے سایہ زندگی گزارنے والی آوازوں نے اس ساتھ سے کیا سبق سکھا اسے سچا کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے لفظیں صداقت کی ڈلوری فرمائی جس ذات کی وجہ سے آج اسی ذات کا ذکر ہو رہا ہے اس کے نواسے کے نام سے مصافرانِ کربلہ پہلے آپ سمجھو تو سمجھ میں آئے گا حسین اتنے سخی کیسے ہو گئے ایک ہاتھ طلب کیا تھا گردن دے دی ان سے مخاطب تھے یزیدی بہتر نفوسِ کسیہ سروں کو قربان کر دیا اتنا سخی کیسے تو پتا چلے گا یہ حسین کے نانا کی تربیت کا حاصل سجد شکر ادا کر رہے ہیں یہ کیوں کیا ایمان حسین نے پتا چلے گا یہ نانا کی تربیت کا حاصل کونسا اسلام کونسا کلچر کونسا آرٹیکل کونسا قانون ان کے نانا نے ایمان حسین کو سکھایا تھا کہ میدانِ کربلہ میں سامنے نہرِ افراد ہے لیکن قدموں کے نیچے کوثر ہے خوشکونٹوں کی پپڑیاں گلاب کی پنکھڑیوں سے زندر میں لیکن ظاہری طور پر پیاسے ایسا کیسے ہوتا ہے میں سوچتا ہوں تو مجھے نیند نہیں آتی اتنا سب کچھ ہونے کے بوجود آخر یہ سخاوت یہ لمبے ہاتھ یہ دانی یہ آقا کریم کی پاکیزہ کردار کا مظہر حضور کی سخاوت حضور کی شباہتِ نور کا پیکر کیسے آیا اور وہ چیز ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہے کمپیرنگ بھی کرتے چلیں تھوڑی تھوڑی باتیں کربلہ سے ملوں گا اور پھر اپنا محاسبہ بھی کروں گا جہاں آپ کو سمجھ میں آئے گا امام حسین کے والد مولا کھانات ان کے بھائی امام حسن خود ان کی شہزادیاں سجدانیوں نے کیا سلوک کیا تھا وہ آپ کو بعد میں سمجھ میں آئے گا پہلے آپ سن لیں کہ یہ سخاوت امام حسین جو مسافرانِ کربلہ کے طور پر نظر آتی ہے نا اسیرانِ کربلہ کے طور پر جو ان کی تعلیم کے زیرے اثر وہ کیسی ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا بہت پہلے کے ایک بات بتاتا ہوں یہی وہ دین تھا امام حسین کا لائیا ہوا جو ہمارے پاس نہیں ہے ملبوس خوشنما ہیں مگر کھوکلے ہیں جس میں چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان میں لاکھوں روپے ہمارے جیب سے نکلے حسین کے دھنڈے پہ خرچ ہو گئے حسین کی محبت میں خرچ ہو گئے لیکن حسینی دکھائی نہیں پڑا کیریکٹر نظر نہیں آیا بھوت پرویٹ ڈی آئی جی نے کہا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے پوروچ کی باتیں کرنا بند کر دیں ان کے کردار میں حسینی کردار نظر آنا چاہے حسینی کردار کیا تھا تو ان کے نانا کو دیکھو صدیق عمرو عثمان علی کو دیکھو جناب حسن مخدوم کائنات مخدوم زینب مخدوم سکینہ کو دیکھو تب سمجھ میں آئے گا آپ کو حسین کو یہ کربلا کے مسافروں کی داستان غم کیسی تھی کیسے پڑھا جائے اس کو ایک نبی ہے ان کا نام ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کیا نام ہے مجھے بولیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ باتیں یاد کیجئے کہا روز یہ باتیں نہیں ہوں گی آپ کے قدموں کی نیچے بیٹھا ہوں حضرت موسیٰ ان کا نام ہے حضرت موسیٰ ان کا ٹائٹل ہے کلیم اللہ نام ہے عبدالرود بھئی ٹائٹل ہے نقیب اہل سنت نام ہے مبارک بھئی ٹائٹل ہے شاعر اہل سنت نام ہے سرفراز صاحب ٹائٹل ہے مفتی صاحب کی بلا یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں نام ہے ان کا اپنا لگ عیم اکرام میں ہیں کوئی علماء دین ہے کوئی قائدین ہے کوئی نائبین ہے رسول ہیں وغیرہ وغیرہ موسیٰ علیہ السلام کا نام تھا حضرت موسیٰ ٹائٹل ہے کلیم اللہ کبھی سوچا تنہائی میں اسلام غور و فکر کا نام ہے ان کا نام کلیم اللہ کیسے پڑھا ایک شخص نے موسیٰ کلیم اللہ سے پوچھا تھا آپ اللہ کے نبی ہیں آپ کو جو نام ملا بڑا پیارا ہے موسیٰ 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 پلس آپ کو کلیم اللہ کا ٹائٹل کیسے مل گیا اپنی کمپیرنگ کیجئے گا پھر امام حسین کو پھر نو اور میوات کو دیکھئے گا سلکتا ہوا ہندوستان چیختی ہوئی انسانیت دم توڑتی ہوئی باپ کی گود میں اس کی بچیاں اور مسمار ہونے والے مکانات کو دیکھئے گا ایمان حسین کنجلتا ہوا خیمہ ان کے نانا کی تعلیم کمپیرنگ کیجئے گا کوئی ریجن آپ کو سمجھ میں آئے گا تھوڑی سی بات یہ موسیٰ علیہ السلام کسی نے پوچھا ہے موسیٰ آپ کو کلیم اللہ کا ٹائٹل کیسے ملا آپ نے فرمایا میرا کام تھا میں جنگلوں میں بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا ایک دن بکریاں لے کے جا رہا تھا میری ایک بکری غائب ہو گئی بہت ڈھونڈا لیکن میری بکری نہ ملی میں لاتھی لے کے اسے ڈھونڈ رہا تھا دل کہہ رہا تھا کہ جہاں مل گئی اس کے ہاتھ پہوٹ دوں گا ڈھونڈتا رہا بکری نہ ملی جب شام ہوئی تو میں نے کیا دیکھا ایک پہاڑ کی سائے میں دیوار کے سائے میں میری بکری کھڑی ہے اور تھک گئی ہے اور ہاں پر رہی جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے لاتھی اٹھائی کہ دزبیس لاتھی اس کو دے دوں اس کی جان چلی جائے لیکن جب قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ میری بکری رو رہی تھی حساس طبیعت تھی کہتے ہیں میں نے لاتھی پھینک دی اور اپنی بکری سے لپڑ گیا اس سے محبت کی باتیں کرنے لگا بکری کی زبان سے اس کی آواز نکلی میں نے محسوس کی میں اس کی آواز میں باتیں کرنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں خدا کی بارگاہ سے آواز آئی اے موسیٰ تو نے ایک حقیر جانور بکری سے باتیں کی ہیں جا کل سے تور پہاڑ پر میں تو سے باتیں کی دیکھیں وہ جو گھمت پر حسین لکھا ہوا ہے پہلے بنیاد کی انگٹ تو دیکھو وہ کیسی تھی ان کا کریٹر کیسا تھا ان کے نانا کو جو بزرگوں نے انبیاء اکرام کی بارگاہ سے ان کی نبوت و رسالت کے جو ظاہری جلوے تھے وہ منسوخ ہوئے تھے لیکن جو فیضان حضور کی زبان سے کبھی کبھی ان کے برستے تھے صحابہ اسے کیا کس عمل کے میدان موسیٰ لے کے جاتے تھے سنیں آپ یہی موسیٰ علیہ السلام ہے آپ کو حسین یاد آئیں گے کربلا کے میدان میں نے کربلا بہت دیکھا ہے جب یہاں آئے تھا ایک سال پہلے سابر بھئی سے میں نے بتایا اس کے بعد سے اب تک تقریباً چار مرتبے کربلا ہو کے آئے سبحان اللہ اللہ کا شکر یہ علماء کی جوتیوں کا صدقہ ہے مجھے پیسے ملتے ہیں تو دل کہتا ہے کہ پہلے امام حسین کا دربار دیکھیں پہلے حضور غوث پاک کا دربار دیکھیں دعا کہیں میری آپ سب کو اللہ زندگی میں امام حسین کا روزہ دکھا دیں ہاں تو گڑا کے آمین کہہ دیں حضور غوث پاک کا دربار دکھا دیں سگدنا شیخ باب المراد کی حاضری کا شرف عطا فرما دیں آمین کے دیں باتیں اگر آپ نے سنی اور تھوڑا سا حرکت پیدا کی اپنے گھر جا کر کے تو آپ کا موجود انشاءاللہ مسلمان نظر آئے گا انشاءاللہ یہی موسیٰ علیہ السلام پھر حسین کی سخاوت دیکھئے گا زمانہ یوں ہی تو کہتا نہیں بیٹا محمد کا سمدھے رہے بیٹھئے کا محبت یہ سخاوت کہاں سے آئی موسیٰ علیہ السلام کو پڑھے ہم کنجوس بخیل ہو گئے اپنے دروازے پر بیٹھ کے کھاتے ہیں گوشت کی ہٹیاں ہندووں کے دروازوں پر پھک دیتے ہیں کرفو لگتے ہیں گھر جلتے ہیں قرآن کے پارے جلائے جاتے ہیں پچیوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں عیم اکرام کی لاشیں مسیح سے لکھا لی جاتی ہیں ایسا کیوں ہوا اسی ماچس کی ٹیلی کی وجہ سے ہوا جو ہم نے نبیوں رسولوں کے کردار سے اس کو الگ کر کے اپنی جیب میں شہر کو آگ لگانے کے لیے رکھی تھی یہ موسیٰ علیہ السلام ہے یہیں سے آپ کو آہستہ آہستہ حسین سمجھ میں آئیں گے کربلا کے مسافروں کا کرکٹر سمجھ میں آئے گا ان کی ایک عادت تھی موسیٰ علیہ السلام کی جب بھی دسترخان پر کھانے کے لیے بیٹھتے تھے کسی نہ کسی مہمان کو اپنے ساتھ لے کے بیٹھتے بچپن سے آپ یہ باتیں سنتے چلے آ رہے ہیں ایک دن بازار گئے اور ایک مسافر کو بلائیا بولے چل میرے گھر کھانا کھا لے وہ آ گیا اسے بٹھا لیا بولے کھانا کھاؤ آپ نے بھی شروع کر دیا جب اس نے کھانا شروع کیا تو لقمہ اٹھایا تو آپ نے اس کے ہاتھوں پر پکڑ لیا بولے ٹھہر نا بھائی رک گیا جی حضور کیا بات ہے فرمایا کھانے سے پہلے میرے رب کا نام لے بسم اللہ پڑ لے اس نے کہا اے موسیٰ نا 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 میں تمہارے خدا کو خدا نہیں کہتا تمہارے نبی کو تم نبی ہو تمہیں نبی نہیں کہتا میرا مذہب کچھ اور ہے میرا دھر میں کچھ اور ہے میں بغیر رب کا نام لیے ہوئے کھانا کھا سکتا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے نوالے چھین لیے فرمایا باہر نکل نبی کے دسترخان پر بیٹھ کے نبی کے خدا کا نام نہ لے گا تجھے کھانے نہیں دیے جائیں گے دھک کے مار کے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اسے باہر دیا جب باہر چلا گیا تو دل میں خیال آیا اللہ سے بات کروں مصر میں تور پہاڑ ہے کہتے ہیں میں اسی پہاڑ پہ چل کے اوپر گیا نا تو اللہ کی بارگاہ سے آواز ہے موسیٰ یہاں کیسے آنا ہوا یہاں کیسے آنا ہوا جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے مولا تجھ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں آواز آئی اللہ کی اے موسیٰ میرے بندے کا دیل توڑ کے مجھ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں جھارکھن والوں بڑی ذمہ داریاں بڑی ہیں تم تو نکل گئے دنیا سے پچاس سال کے عمر کے لئے لیکن تمہاری گود میں جو بچیاں پڑ لہی ہیں چالیس سال کے بعد ان کا کیا ہوگا سوچو 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 سمجھو ان بزرگوں کے کردار کو بولنا نہیں تب تمہارے گھروں کی دہلیز پر حسین پاک کی محبت کا چراغ روشن ہو سچوں کے سردار کیسے اللہ اکبر اللہ فرماتا ہے موسیٰ میرے بندے کا دل توڑ کر کے مجھ سے باتیں کرنا چاہتے ہو بولے میرے مولا تیرا بندہ وہ جو کھانے کے لئے آئے تھا وہ تجھے خدا نہیں کہتا مجھے نبی نہیں کہتا اللہ فرمایا ہے کہ موسیٰ اس کی عمر کتنی ہے بولے تقریباً پچاس سال کی ہے اللہ فرماتا ہے موسیٰ یہ بتاؤ پچاس سال سے اسے کون کھلا رہا ہے پچاس سال سے اسے کون کھلا رہا ہے مظفر وارسی نے کہا تھا وہی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے میرا خدا ہے سفی صاحب فرماتے ہیں ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے ماں کھاتی ہے اپنے حساب سے اللہ بچے کو دیتا ہے بچے کے حساب اللہ اکبر یہ بتا موسیٰ پچاس سال سے اسے کون کھلا رہا ہے بولے میرے مولا اسے تو ہی کھلاتا ہے اللہ فرماتا ہے موسیٰ سن پچاس سال سے اسے میں نے کھلایا بھوکھا نہیں مارا آز تک کبھی میں نے اس کا دھر میں نہیں پوچھا مالکی اومدین میں حشر کے دین کا مالک ہوں دین کے دین کا مالک ہوں یہ فیصلے کا بھی نہیں ہے میں اس سے وہاں پوچھوں گا میں نے پیدا کرنے سے پہلے کہا تھا میں پیدا کیا ہوں تو تجھے کھلا ہوں گا ہیو زندہ رکھوں گا تم کون ہوتے ہو اسے اپنے دسترخان سے بھگانے والے جب تک تم اسے نہیں راضی کرو گے میں تم سے باتیں نہیں کروں تمہارے دروازے پر فقیر آکے چلا جاتا ہے کہتے ہو یا حسین یا حسین تمہارے دروازے پر تقریباً تین سو روپے کے جھنڈے لگے ہوتے ہیں اور اسی جھنڈے کے نیچے بیٹھ کے تمہارا سگا بیٹا رات کے دو دو بجے تک پپجی گیم کھیلتا ہے رات رات بر تمہارا بیٹا بیٹھ کر کے اسی دروازے کے قریب بیٹھ کر کے رات رات بھر گانے بجانے فلمی ڈرامے سنتا ہے دیکھتا رہتا ہے اسی دروازے پر صبح کو ایک فقیر آتا ہے وہ کہتا ہے اللہ کے نام پر کچھ دے دو تم ہانکی لے کے باہر نکلا یہی سوچ لیا کرو جہاں اس فقیر نے اللہ کا نام لیا ہے اسی دروازے پر میرے بیٹے نے رات بھر شیطان کے ساتھ رات بزاری گئے گناہوں کو دعوتی ہے اللہ کا شکر ہے کہ ایک فقیر نے اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے اللہ کا نام لے کے اس نحوست کو پاک کر دی تم اس فقیر پہ گرج پڑے اللہ اکبر ذرا سوچو تعلیم کیا ہے امام حسین سے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے مولا آوازیں جاؤ اسے راضی کرتا مجھ سے بات کرنا نیچے اترے اسے ڈھونڈا اسے پکڑا پھر قریب لے کے آئے اور کہا کہ چل میرے گھر کھانا کھالے اس نے کہا اوہ اللہ کے نبی ہے وہ کل لے گئے تھے فرمایا ہاں کل لے گئے تھے بولے پھر بلا رہے ہیں وہ بولے ہاں چل میرے گھر کھانا کھالے اس نے کہا کہ سنے موسیٰ آپ کے رب کا نام نہیں لوں گا بسم اللہ نہیں پڑھوں گا موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں چاہے پڑھنا چاہے نہ پڑھنا لیکن پیڑ بر کھانا کھلا ہوں گا اس نے کہا یہ نظریہ کیسے بدل گیا تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نظریہ کیسے بدل گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بات یہ ہے تجھے گھر سے باہر کر دیا تھا میرے رب نے مجھ سے باتیں نہیں رب مجھ سے ناراض ہے مجھ سے بات نہیں کرتا تو اس نے کہا اے موسیٰ اس کا مطلب میرے ٹوٹے ہوئے دل کی خبر تیرے خدا کو ہو گئی تو آواز اے موسیٰ کی نا 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 سن ٹوٹے ہوئے دل کی خبر میرے خدا کو ٹوٹنے سے پہلے ہو جایا کرنا ایسا میرا خدا ہے تب اس بندے نے کیا کہا اے موسیٰ اگر ایسا تیرا خدا ہے تو بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا بھی نہیں کھاؤں کیا مطلب مطلب کیا ہے سوچو ذرا سا مطلب کیا ہے اتنا ہم نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ حسین 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 زندہ بات کے نعرے لگاتے میرے بھائی ذرا ٹھہر کر کے کبھی حسین کو یاد کرنا حسین سمجھ میں آئیں گے حسین کو یاد کرنا حسین کے نانا کے پاس جو اللہ نے پاکیزہ تعلیمات کے احکامات صادر کرنے کی وہ انسائیکلوپیڈیا کتاب دی تھی وہ کیسا کسی کتاب تھی معلوم ہے کچھوں بیٹھے ہوئے ہیں